اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد کی تسبیح ہے اس ذات کے لیے جس نے ہر شئے کو عدد میں گن رکھا ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر جو ہر شئے کے عدد کو جانتے ہیں میں حرف و عدد کا طالب علم گلفام علی حسینی آپ سے مخاطب ہوں چودہ سو پنٹالیس ہجری یکم محرم کو چودہ سو پنٹالیس ہجری کا آغاز ہو جائے گا چودہ سو پنٹالیس ہجری کا وظیفہ لے کے حاضر خدمت ہوں چودہ سو پنٹالیس ہجری کا وظیفہ رزق علم کے لیے ترقی کے لیے فتح اولاد کے لیے شادی کے لیے کوئی بھی آپ کا مقصد ہے تو آپ چودہ سو پنٹالیس ہجری ہر روز اللہ پاک کے تین نام آپ نے چودہ سو پنٹالیس عدد جس میں آ جائے وہ نام تلاوت کرنے ہیں آپ یاد رکھیں کہ چودہ سو پنٹالیس ہجری کا عدد جو ہے وہ چودہ بنتا ہے یاد رکھیں چودہ سو پنٹالیس ہجری کا جو عدد ہے وہ چودہ بنتا ہے ایک جمع چار پانچ پانچ اور چار نو نو اور پانچ چودہ دعا کریں کہ چودہ سو پنٹالیس ہجری میں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اللہ پاک میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ایسے تین نام جن کا عدد چودہ سو پنتالیس ہے وہ تین نام یہ ہیں اللہ کے عدد چیاسٹ ہے شہید کی عدد تین سو انیس ہے غنی کی عدد ایک ہزار ساٹھ ہے چودہ سو پنتالیس ہو جاتے ہیں آپ نے یا اللہ ہو یا شہید ہو یا غنی ہو ہر روز چودہ مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد تلاوت کرنا ہوں گے اگر آپ نے چودہ سو پنتالیس ہجری میں ہر روز چودہ مرتبہ یہ تین اسم پڑھ لیے تو پورا سال آپ کے رزق میں علم میں اضافہ ہوگا مشکلات آسان ہوں گی آپ ان تین اسما کی لو بنا کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں